اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ آج ہم ریٹ کریں گے اپنے ناول شدت جنون کی اگلی اپیسوڈ تو اس سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور جس نے پیل آئیکن نہیں پریس کیا وہ بھی کر لے تاکہ بار بار کامنٹ سیکشن میں مجھے سب کو یہ الگ الگ سے نہ بتانا پڑے کہ اپیسوڈ آئی ہے یا نہیں آئی تو اگر آپ لوگ چینل سبسکرائب کر چکے ہیں تو پلیز چینل کی نوٹفیکشن بیل کو اپن کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کے پاس نوٹفیکشن چلی جائے گی کہ آپ کے چینل پہ ویڈیو پوسٹ ہو چکی ہے اور آپ آسانی سے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں ڈانلوڈنگ کا مسئلہ ہے تو ڈانلوڈنگ کا مسئلہ اس لیے آ رہا تھا پچھلے دنوں کیونکہ میں جب اپلوڈنگ کرتی تھی نا تب تھوڑا ٹائم گزر جاتا نیٹ کا تھوڑا ایشو تھا تو وہ میں پرائمر کر دیتی تھی اور وہ جب جلتی تھی تب وہ نہیں ہوتی تھی ڈانلوڈ اور جب پھر بعد میں ڈانلوڈ ہو جاتی تھی ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یہ کوئی سسٹم یوٹیوب کا جس کی مجھے خود بھی سمجھ نہیں ہے میں خود اس پہ تھوڑا سرچ کروں گی دیکھوں گی کہ یہ کیا ہوتا ہے پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی باقی اب تو حیر آپ کی ویڈیوز آسانی سے ڈانلوڈ ہو جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب آتے ہیں ہم اپنی اپیسوڈ کی طرف تو آج کی ہم اپیسوڈ ریڈ کریں گے شدت جنون کی تو چلے ساتھ کرتے ہیں شدت جنون قسط نمبر 73 تحریر عرید شاہ آپ مجھ سے ناراض ہیں وہ رات کو کمرے میں آئی تو بارک کروٹ لیے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا جب اس نے کیک کاتا تب بھی وہ اس کے ہاتھ سے کیک لینے کے بجائے اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا اور پھر غیر محسوس انداز میں کمرے میں آ گیا تھا یقیناً وہ صبح والی بات کی وجہ سے اب تک اس سے خفا تھا میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا بلکہ تمہاری صبح والی بات پر تو مجھے تمہیں میڈل پہنانا چاہیے وہ یوں ہی کروٹ دوسری طرف پھیرے ہوئے بولا جب وہ آہستہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی بارک اولاد کے لیے لوگ چار چار پانچ پانچ شادیاں کر لیتے ہیں اور میں کون سا آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی وہ اسے منانے کے بجائے اب تک اسی بات پر اٹھکی ہوئی تھی بارک نے بے حد حصے سے اسے دیکھا تھا مطلب اس کی عقل ٹھکانے نہیں آئی تھی بلکہ وہ اب تک اسی کو سوچ رہی تھی زہرش تمہارا دماغ پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے تم پوری طرح سے پاگل ہو رہی ہو تم اس وقت پلیس یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تمہارے لیے بلکل اچھا نہیں ہوگا وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ سامنے سے ہٹنے کے بجائے مزید اس کے پاس ہوئی تھی بارک آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور آپ اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتے آپ نے مجھ سے کہا تھا بلکہ میرے سر کی قسم کھائی تھی کیا میں آپ کے لیے اتنی غیر اہم ہوں کہ آپ میرے سر کی جھوٹھی قسم لیں گے اور اب وہ اس کی قسم یاد کروانے لگی تھی تم پاگل ہو کیا زہرش تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو وہ غصہ ہونے لگا تھا وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی ایک ہی چیز کو بار بار دہرا رہی تھی اور بارک کو فضول میں غصہ دلا رہی تھی مجھے بس یہ بتائیے کہ میں آپ کے لیے اہم ہوں یا نہیں میری خوشی آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے یا نہیں اگر تمہاری خوشی اس سوطن میں ہے تو نہیں وہ غصے سے دہارہ تھا یقیناً اس کی آواز باہر تک گئی ہوگی میری خوشی سوطن میں نہیں بلکہ آپ کی اولاد میں ہے آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا بارک مجھے آپ کے بچے دیکھنے ہیں میں بانج ہوں میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی لیکن میں اپنا بانجپن آپ پر بھی نہیں تھوپوں گی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں بارک ہمیں اولاد تو چاہیے ہوگی نا بچوں کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہے آپ نے کہا تھا نا آپ مجھے کچھ بھی دے سکتے ہیں کچھ بھی تو مجھے آپ کی اولاد چاہیے اور کسی بھی قیمت پر چاہیے میں نمرا اور اس کی امی سے اس بارے میں بات کروں گی ویسے بھی نمرا آپ سے محبت کرتی ہے یقیناً وہ آپ کی اولاد کو میرے ساتھ بانٹ لے گی وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا اولاد کی محبت اس کے سر پر اتنی حاوی ہو چکی تھی کہ اولاد کے لیے وہ اپنے شہر کو بانٹنے کے لیے تیار ہو گئی تھی تم ایسا کچھ نہیں کرو گی وہ غصے سے بولا تھا میں کروں گی بارک اور میں ضرور کروں گی اور اگر آپ کی نظروں میں میری کوئی اہمیت ہوئی تو آپ اس چیز پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں اٹھائیں گے آپ نے میرے سر کی قسم لی ہے اور اگر یہ آپ کی قسم اگر آپ یہ قسم پوری نہیں کریں گے تو یاد رکھئے گا میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے وہ اپنی بات مکمل کر دی کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا اس کی زندگی میں یہ دن بھی آئے گا جب اس کی نظر میں اس کے شہر کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا دامیار شاید کہیں جا چکا تھا کیونکہ فیلحال وہ اس سے نگاہیں ملانے کے ہر کس قابل نہیں تھی کل رات اس نے سچ مچ میں اپنی شدتیں اور دیوان کی اس پر لٹائی تھی اس کے بارے میں سوچتے ہوئے لمحے میں اس کے گال لال ٹماٹر ہونے لگے تھے وہ جلدی سے اٹھ کر علماری سے اپنے کپڑے نکالتی واش روم میں گسنے لگی تھی کیونکہ اس نے اب تک دامیار کی ہی شرٹ پہن رکھی تھی اپنے کپڑے لے کر وہ واش روم تک آئی تو نظر آئینے پر اٹھی تھی اس کی گردن پر اس کی دیوانگی کے نشان واضح تھے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اکتفہ پھر سے دامیار کے بے باگ لمب لبوں کا لمب محسوس ہونے لگا اس نے فوراں اپنا ہاتھ گردن سے ہٹایا تھا اس وقت اسے اپنے آپ میں وہ شخص گھلتا ہوا محسوس ہوا تھا اسے لگا تھا جیسے جس سگرٹ اور پرفیوم کی ملی چلی سمیل کو وہ دور سے محسوس کرتی تھی اس وقت وہ اسے خود میں جذب ہوتی محسوس ہو رہی تھی دامیار شاہ اس کے ذہن کے پردے سے ایک لمحے کو بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا اپنی سوچیں چھٹکتے ہوئے اس نے جلدی جلدی فریش ہونے کا سوچا تھا جبکہ نہاتے ہوئے بھی اسے اپنے ہر طرف دامیار شاہی محسوس ہو رہا تھا آہر وہ اسے جیت چکا تھا آہر وہ اس پر اپنے نام کی مہر لگا چکا تھا وہ پوری طرح سے اسے اپنا بنا چکا تھا اب اس کے پاس کوئی راہ فرار نہیں تھی اب دامیار شاہ کا اصل امتحان شروع ہوا تھا وہ جاننا چاہتی تھی کہ مرد محبت میں کس حد تک جا سکتا ہے صرف اس ایک رات تک یا پھر اس رات کی کوئی خوشگوار صبح بھی ہوتی ہے فریش ہو کر نہ جانے وہ کیا سوچ کر اس نے اپنی علماری سے سب سے خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا نکال کر بہنا تھا وہ لانگ فراک اس کے پیروں سے تھوڑی سی اوپر تھی صرف اس کی چوریدار پچامے کی چوریاں ہی نظر آ رہی تھی دوبتہ کافی بڑا تھا جسے لیتے ہوئے اس نے جلدی جلدی اپنے بال سکھائے تھے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے سے وہ مسلسل گریز کر رہی تھی اپنی گردن پر اس کی نشان چھپانے کے لیے اس نے اپنے بال کھولے ہی رہنے دیئے تھے میک اپ وغیرہ وہ نہیں کرتی تھی لیکن آج اس نے بالکل کسی نئی نویلی دلہن کی طرح میک اپ کیا تھا اور پھر ناجانے کیا سوجا کہ علماری سے سرخ جورے کے ساتھ کانچ کی ڈھیروں ڈھیر چوریاں نکال کر پہن لی اتنا ہی نہیں بلکہ ان چوریوں کو اس نے اپنے سونے کی چوریوں کے بیچ میں ارجسٹ کر کے خوبصورت سے چورے کا رنگ دیا تھا کانو میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹاپس پہنتے ہوئے اس نے گلے میں دامیار کی خریدی ہوئی چین ڈالی تھی بس اس کی تیاری مکمل تھی وہ اٹھ کر گھری ہوتے ہوئے باہر جانے کا سوچ رہی تھی جب خیال آیا کہ دامیار کہاں ہے تو کیا اس کی محبت ایک ہی رات میں ختم ہو گئی تھی صبح اٹھتے ہی وہ اپنے کام کے لیے نکل گیا یا پھر زبائش کے ساتھ وہ نہیں جانتی تھی وہ شکی ہو رہی ہے یا کچھ اور لیکن اپنا سب کچھ لٹا دینے کے بعد وہ اس شخص کو ہرگز راہ بدلنے نہیں دے سکتی تھی اور زبائش کا خیال آتے ہی وہ جلدی سے کمرے سے نکل کر نیچے کی طرف جانے لگی تھی دروازہ کھٹ کھٹانے پر ایک عورت باہر نکلی تھی اور وہ دونوں ہی اسے پہچان چکے تھے دائی امی میرے بابا کہاں ہیں وہ سلام دعا کیے بغیر ان سے سوال کرنے لگی تھی اس کے باپ کا گھر توڑا جا رہا تھا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ ان لوگوں کی کسی سازش کا نتیجہ ہے عروش تم یہاں تم یہاں کیا کر رہی ہو ارے تمہیں سکون نہیں ملا اپنے باپ کو کھا کر سکون نہیں ملا اسے زلیل کر کے تمہیں سکون نہیں ملا اپنے باپ کو برباد کر کے واپس آگئی ہو یہاں وہ بے حد غصے سے دہاری تھی آرام سے بات کیجئے یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا شہیر اسے اپنے پیچھے کرتے ہوئے اس کے سامنے کھرا ہو گیا تھا اچھا تو مجنو صاحب بھی آئے ہیں ارے اسے تو چھوڑ کر آتی تاکہ تمہارے باپ کو تھوڑا سکون مل جاتا اس ہی کی وجہ سے تو آج وہ سرکاری ہسپتالوں میں دھکے کھا رہا ہے کومہ میں ہے تمہارا باپ کومہ میں تمہارے جانے کے بعد بہت بڑی حالت میں تھا تمہارا باپ ہم لوگ اسے ہسپتال لے کر گئے تو تمہارے تایا کو کہنے لگا بھئیہ میری بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا ہے میری بیٹی نے میری عزت کے ساتھ کھلوار کیا ہے آپ لوگ ہی اب میرے اپنے ہیں جن پر میں یقین کر سکتا ہوں اس نے زبانی تمہارے تایا سے یہ بات کہی کہ وہ اپنا مکان ان کے حوالے کر رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ رہا تو اپنی بیٹی کے نام کچھ نہیں چھوڑے گا اور زبانی تمہارے تایا کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ پر مارکیٹ بنا لیں تائی امی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اس گھر کی جگہ پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بس مجھے یہ بتائیے کہ میری بابا کدھر ہیں وہ جو صاف صاف الفاظ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا باپ قومہ میں جانے سے پہلے اپنا گھر اپنے بھائی کے نام کر چکا ہے وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھنے لگی ارے بتایا تو سببہ سرکاری ہسپتال میں قومہ کے مریضوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے ہمارا تو بھائی ہے ہم تو صبح شام دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن تم بھی جا کر دیکھ لو مرتے ہوئے باپ کو سرکاری ہسپتال میں کمرہ نمبر پینتیس میں پڑا ہوا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور لے جاؤ اپنے اس آشک کو بھی وہ غصے سے اسے باہر کا راستہ دیکھاتے ہوئے اس کے موں پر دروازہ بند کر چکی تھی جبکہ عروش گرنے ہی والی تھی کہ شیئر نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا عروش تم فکر مت کرو ہم ابھی ابھی چل رہے ہیں تمہارے بابا کے پاس کچھ نہیں ہوگا انہیں وہ اسے سمجھاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا جبکہ عروش تو جیسے کسی سکتے کی کیفیت میں تھی اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے آگے پیچھے ہو کیا رہا ہے وہ تیز تیز سیریاں اترتی نیچے آئی تو سامنے ہی سوفے پر زبائش آف موڑ کے ساتھ بیتھی نظر آئی اسے دیکھ کر اس نے نہ ہیلو کیا اور نہ ہائے بس چہرہ پھیر کر باہر کی طرف دیکھنے لگی صاحب جی مجھے بنانے دیجئے نہ اس طرح سے نہیں بنے گا یہ سو جی کا ہلوہ نیچے دیجگی کے ساتھ لگ کر خراب ہو جائے گا ملازمہ زینت بار بار اس کے ساتھ کھری تھی جبکہ کچن سے آواز آتی سن وہ ادھر ہی قدم بڑھا آگئی تھی مجھے زیادہ پتا ہے یہ آپ کو ٹھیک ہے میں ماسٹر شیف نہیں ہوں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام مجھے کرنے آتے ہیں وہ ناراض گی سے بولا آپ کو آتے ہوں گے سارے کام لیکن اس حلوے کے بارے میں مجھے زیادہ پتا ہے یہ نیچے لگ کر جل جائے گا ایسے چمچے سے نیچے تک ہلائیں ملازمہ نے پھر سے کہا تو اس نے گھور کر دیکھا تھا اچھا ٹھیک ہے بابا آپ ہی بنائیں مجھے کچھ نہیں آتا آپ ہی کریں جل گیا تو پھر مت کہیے گا کہ میری گلتی ہے وہ ہار مانتے ہوئے پلٹ کر جانے لگی جب وہ دروازے پر گھری نظر آئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج تو چاند زمین پر آ گیا ہے میں صدقے میں واری آج تو آپ بہت حسین لگ رہی ہیں بی بی جی زینت بی بی اس کے پاس آتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا کر بولی تو اس کی نگاہیں شرم سے جگ گئی تھی جبکہ وہ بھی پوری طرح سے دروازے کی طرف ہی مر گیا تھا چاند کو دور سے دیکھا جاتا ہے اور یہ میرا چاند ہے اس نے کافی سختی سے کہا تو زینت بی بی اس سے ذرا پیچھے ہٹ گئی جبکہ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اسے سر سے پیر تک ایک ہی نگاہ میں دیکھ چکا تھا اس کی اتنی خوبصورتی پر وہ بینہ ایک بھی لفظ بولے اپنی جیب سے کہیں نوٹ نکال کر اس کے سر سے وارتے ہوئے زینت بیوی کے ہاتھ میں پکرا چکا تھا جنہیں لیتے ہوئے وہ سر تک ہاتھ لے جاتی شکریہ ادا کر رہی تھی اس چاند پر صرف میرا حق ہے زینت بیوی آپ میرے چاند کو صرف دور سے دیکھیں وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جیسے وارن کر رہا ہو کہ آج کے بعد وہ اس کے اتنے پاس نہ آئے حکم شاہ صاحب آج کے بعد یہ غلطی نہیں ہوگی ہم اس چاند کو دور سے ہی دیکھیں گے وہ فورا بولی تھی جب کہ اس نے ہلکا سر ہام میں ہلاتے ہوئے عزا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے لیے کچھن سے نکل گیا تھا یہ کیا طریقہ ہے دامیار آپ کو زینت بی بی سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ بی چاری کیا سوچ رہی ہوں گی اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے وہ کہنے لگی کیا سوچ رہی ہوگی کا کیا مطلب ہے مجھے اچھا نہیں لگا اس عورت کا اس طرح سے تمہیں چھونا شکر کرو کہ میں نے میں کچھ کہا ہے کچھ کیا نہیں ہے اور تم بھی احتیاط کرو نوکروں کو سر پر چرہانے کی ضرورت نہیں ہے میری جان اور تمہیں اس طرح سے چومنے کا حق صرف مجھے ہے کسی ملازم کو نہیں وہ وہیں سے روکتے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا اور اپنا حق تمہیں لے ہی لیتا ہوں تم جانتی ہو وہ مسکرا کر کہتا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا اور پھر کتنی ہی دیر اس کے چہرے پر جھکا آہستہ آہستہ اس کے لبوں کا جام اپنے لبوں سے پیتا خود کو سراب کرتا رہا جب ہاتھ چہرے سے سرک کر ذرا نیچے گردن پر آیا تو اپنی شدتوں کے نشان دیکھ وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا واللہ تم تو نشا چرانے کے موڑ میں ہو وہ آہستہ سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو ایک سنسناہت سی عزا کے پورے جسم میں دھوڑ گئی تھی وہ اگلے ہی لمحے فاصلہ بناتی اس سے دور ہو گئی تھی یہ آپ کچن میں کیا کر رہے تھے وہ بال دوبارہ سے آگے کرتے ہوئے اس کی بے پاک حرکت کو تھی فاصلہ بھی زیادہ کر دیا تھا ہاں کچن میں وہ میں نے صبح تمہارے گھر فون کیا تھا تو زہریش بھابی نے فون اٹھایا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ناشتے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے تو وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں حلوہ پوری پسند ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لئے سپیشل حلوہ پوری بنانے کی کوشش کر رہا تھا پوری تو جیسے تیسے بنا دی تھی زینت بی بی سے ہیلپ لے کر لیکن یہ حلوہ میں ٹوٹلی اکیلے بنا رہا تھا لیکن تم آگئی تو پھر زینت بی بی کے نام کر دیا اور آپ کیوں بنا رہے تھے میرے لئے سپیشل حلوہ پوری اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا شاید وہ کسی طرح کی سپیشل فیلنگ چاہتی ہی نہیں تھی وہ چاہتی تھی کہ دامیار اپنا اصل روپ دکھائے کیونکہ یہ تمہاری نئی زندگی کی پہلی صبح تھی اور میں چاہتا تھا کہ تم کچھ اچھا سا اپنی پسند کا سپیشل سا کھاؤ وہ بھی میرے ہاتھوں کا ویسے میں بہت اچھا شیف نہیں ہوں لیکن تمہارے لئے تھوڑا بہت کوشش تو کر سکتا ہوں وہ ایک دفعہ پھر سے فاصلہ کم کرتا اس کے قریب آیا تھا اس کی بھار میں اتنی محنت کر رہے تھے مجھے صرف امی کے ہاتھ کا حلوہ پوری پسند ہے اور پھر بابی بھی اچھا بناتی ہیں کم مون یار میں بھی گندہ نہیں بنایا میں نے بھی گندہ نہیں بنایا اچھا بنایا ہے میں نے بھی تم ٹرائی تو کرو زینت بی بی کو کہتا ہوں ناشتہ لگانے کے لئے وہ اس کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھتا اسے باہر لے آیا تھا میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا ہوگا تمہیں میں تمہیں ایک پیارا سا گفٹ دوں گا ویسے ویڈی نائٹ کے لئے میں تمہیں کسی طرح کا کوئی توفہ نہیں دے سکا تو میں سوچا کہ میں تمہیں کچھ اچھا سا پریزن دوں گا ویسے تمہیں کیا پسند ہے آج تو تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہیں چوریاں بھی پسند ہیں تمہیں ایرنگ بھی پسند ہیں اور یہ پیارا لگ رہا ہے وہ اس کی گردن میں مجود پینڈٹ کو دیکھتے ہوئے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا جو اس کی بے پاکی پر وہ ہلکا سکس مسائی تھی یہ اس کا موڈ حراب کیوں ہے اس نے باہر آتے زبائش کی طرف دیکھ کر پوچھا اسے زبائش میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا بس وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح دامیار کو اس کی بے پاک میں نے پوچھا نہیں تھوڑی دیر پہلے کچن میں آئی تھی کہہ رہی تھی کہ میری ہیلپ کروانے آئی ہے میں نے کہا کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت نہیں میں اپنی ہیلپ خود کر سکتا ہوں تو باہر آ گئی اس کے بعد کیا ہوا ای ڈانٹ نو ویسے تمہیں اسے یہاں روکنا نہیں چاہیے تھا اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے وہ مہمان ہے وہ اس کا ہاتھ کندے سے ہٹاتے ہوئے اپنے لئے کرسی گرسیٹ نے لگی تو دامیار نے اس سے پہلے کرسی تھام کر باہر نکالی تھی جب کہ وہ صرف تھینک کیو کہہ کر کرسی پر بیٹھ گئی دامیار اپنے ایک ایک انداز سے اسے سپیشل فیل کروانے کی کوشش کر رہا تھا جب کہ وہ ہر چیز نظر انداز کرتی ٹیبل پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے جلدی کیجئے زینت بی بی عزا نے رات سے کچھ نہیں کھایا ہے اس نے کہا تو وہ ایک نظر اس نے ایک نظر دامیار کو دیکھا تھا آپ نے کچھ کھایا صبح سے اسے یاد تھا کہ کل رات وہ بھی کھانا کھائے بغیر آ گئی تھی اور یہاں آنے کے بعد وہ ہر چیز کو نظر انداز کر گئی تھی اور دامیار نے بھی رات کو کچھ نہیں کھایا تھا تمہیں لگتا ہے میری بیوی بوکھی سو رہی ہو اور میں رات کی اتنی مشکت کے بعد تمہیں کھانا کھا چکا ہوں گا نو میری جان میں تمہارا انتظار کر رہا تھا پہلے بھی کل رات کو تم میری وجہ سے بوکھی رہی اور اب تمہارے بغیر کھانا کھانو نو میں تو صبح سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا صبح سے مطلب آپ سوئے نہیں وہ ایک نظر اسے دیکھتی بے وجہ نگاہیں ہر طرف دہرہ رہی تھی تمہیں نگاہوں میں رکھ کر سو سکتا ہوں کیا تم سے نگاہیں ہی نہیں ہٹ رہی تھی تو نیند کیا پوری ہوتی سچ کہوں تو ساری رات تم نے نہیں سونے دیا اور صبح تمہاری معصوم شکل نے اور پھر خوشی سے تو میری نیند پوری پری تھی وہ جیسے اس کے سامنے اپنے دل کی قیفیت بیان کر رہا تھا جب زینت بی بی ان کا ناشتہ لے کر آ گئی وہ اس کی باتوں کو پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سامنے ناشتہ پلیٹ میں ڈالنے لگی تھی جبکہ اس کے بعد دامیار نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ ڈالا تھا وہ میٹھا زیادہ پسند نہیں کرتا تھا لیکن اس کی حاطر وہ کھا رہا تھا ابھی ازا نے ایک نوالا ہی لیا تھا کہ اچانک ہی اسے کھانسی شروع ہو گئی وہ اسے اس طرح کھانستے پا کر دامیار بے چینی سے اٹھ کھرا ہوا تھا اس کے پاس آتا وہ اس کی پیر تھپکنے لگا تھا اور پھر جلدی سے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس کے لبوں سے لگایا میں محل کرتا ہوں تمہیں وہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پانی کا گلاس پیچھے رکھتا اسے کھانا کھلانے لگا میں نہیں میں کھا لوں گی آپ کھائیں اس کے اس طرح اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے پر وہ فورا نفی میں سر ہلا گئی تھی نہیں میں خود کھلاؤں گا تمہیں وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولا تو عزا کو نہ چاہتے ہوئے بھی مو کھول نہ پڑا تھا جب وہ آہستہ آہستہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا آپ بھی کھائیں آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا کل سے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکر آیا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہوں تو تم مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا ہو وہ شرارتی لہجے میں بولا نہیں آپ خود کھائیں اپنے ہاتھوں سے وہ ابھی اپنی بات ٹھیک سے مکمل ہی نہیں کر پایا تھا کہ وہ بولی اوکے مکھا لوں گا تمہیں گبرانے کی ضرورت نہیں اس کی گبراہت محسوس کر کے وہ فورا بولا تھا جبکہ عزا نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور میں تھوڑی دیر باہر جا رہی ہوں اپنے پیچھے سے زبائش کی آواز سن کر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے تو جاؤ ہمیں کیوں بتا رہی ہو دامیار نے اس کا بتانا تھوڑا عجیب لگا تھا وہ میں نے سوچا کہ تم لوگ سامنے ہو تو تم لوگوں کو بتا کر جاتی ہوں وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو محاطب کرنے کی اچھا تم اپنے لئے گھر ڈھوننے جا رہی ہو جاؤ میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی اچھا گھر مل جائے گا وہ پوری طرح سے اسے نظر انداز کر رہا تھا دامیار میں کہاں جاؤں گی گھر ڈھوننے کے لئے آج کل گھر ملتے کہاں ہیں ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہارے اس شہر میں تین چار فارم ہاؤس ہیں اگر تمہیں پروبلم نہ ہو تو تم مجھے وہ رنٹ پر دے سکتے ہو ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ تم اپنے دوستوں کو دے رکھے ہیں پارٹیز وغیرہ کے لئے تو مجھے دے دو میں جلدی چھوڑ دوں گی تمہیں پتا ہے فل حال میں وہاں واپس فلیٹ میں نہیں جا سکتی وہاں بہت سارے مسئلے ہو گئے ہیں وہ ڈرکس کا کوئی کیس چل رہا ہے وہاں پہ اور میرا نام اگر کہیں پر بھی آ گیا تو میرے موڈلنگ کریئر میں بہت ساری پروبلمز ہو جائیں نہیں میں کچھ نہیں دے سکتا تمہیں ویسے بھی ان کا رنٹ تم افورٹ نہیں کر سکتے اور وہ تقریبا سب ہی کسی نہ کسی کے استعمال میں ہیں تو تم اپنے لئے کوئی اور انتظام ہی کرو یہاں میں ایسا کرتا ہوں کہ ابرار کو کہتا ہوں وہ تمہارے لئے کسی اچھے گھر کا انتظام کر سکتا ہے نہیں میں اس چیز میں اس کی مدد نہیں لینا چاہتی ویسے بھی وہ اپنی فیملی کو میرے بارے میں بتانے کی حق میں نہیں ہے میں خود ہی کچھ ڈونڈ لوں گی وہ بات ختم کرتی تیزی سے گھر سے نکل گئی تھی جب کہ وہ گندے اچھکا کر اپنے ناشتے ممگن ہو گیا نہ جانے کیوں لیکن دامیار کا اس لڑکی کو اگنور کرنا عزا کو اچھا لگا تھا تو مول موس تیار ہو ہم شاپنگ پر چلتے ہیں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو عزا نے کوئی جواب نہیں دیا جب کہ اب وہ اس سے جاننا چاہتا تھا کہ اسے کیا گفٹ چاہیے گھر کے ہلکی بھلکی صفائی کرنے کے بعد وہ ہر طرف گھوم رہی تھی جب اسے اپنی گھرکی کے باہر ہلکی ہلکی آواز سنائی دی وہ جلدی سے دور کر گھرکی کے پاس آئی تو اسے وہاں نیچے چھوٹا سفید رنگ کا کھرکوش نظر آیا تھا وہ اتنا پیارا تھا کہ شنائی کا دل اسے اٹھانے کو مچل اٹھا تھا اور پھر اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا تھا وہ بہت ان ایکٹیو تھا شاید ابھی ابھی پیدا ہوا تھا لیکن وہ اتنا پیارا تھا کہ حد نہیں وہ کھرکی سے باہر نکلتے ہوئے ہر طرف اس گھرکوش کی ماما کو تلاش کرنے لگی لیکن یہاں اور کوئی جانور تھا ہی نہیں اللہ جی یہ چھوٹو کیوٹو سا ریبٹ کہیں راستہ تو نہیں بھول کر اس طرف آ نکلا پتہ نہیں اس کی ماما کدھر ہوگی اب میں کہاں ڈھونڈوں اس کی ماما کو ایسا کرتی ہوں اس سے گھر کے اندر لے جاتی ہوں ہو سکتا ہے کچھ دیر میں اس کی ماما اس سے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائے وہ سوچتے ہوئے گھرکوش کا وہ چھوٹا سا بچہ اٹھا کر گھر کے اندر لے آئی تھی اور اب اس کا اگلا مقصد اس چھوٹو سے ہر گوش کو اس کی ماما کو واپس کرنے کا تھا لیکن اس کی ماما نہ جانے کہاں چلی گئی تھی سو محترمہ عبادت زران شاہ صاحبہ آج سے آپ کا نیا کیس شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کیس کی فیس تو آپ جانتی ہی ہے نا وہ جیسے ہی آفیس میں داخل ہوئی وہ اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے سر سے پیر تک اسے دیکھتا جیسے کچھ بہت اہم یاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا جی جی بالکل میں جانتی ہوں کہ آپ اس کیس کی فیس نازمہ سے نہیں لیں گے بلکہ مجھ سے لیں گے لیکن میں نے کیا سوچا ہے کہ کیوں نہ اس کیس کی فیس آپ کو ایک ساتھ دی جائے ایک ساتھ بہت سارے کیسز ویسے بھی زیادہ چیز کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا اب دس دس رکھ کر کیا کریں گے آپ وہ کرسی گسیٹ کر یہ مزاق تھا اس نے آگے کو جھک کر پوچھا میں نے تو نارمل سی بات کی ہے اگر آپ کو مزاق لگ رہا ہے تو آپ بے شک مزاق میں ہی لے سکتے ہیں جب تک تم میری پیمت نہیں دوگی تب تک میں اس کیس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں وہ جو فائل اسے پکرا رہی تھی اسے لے کر واپس تیبل پر پھینکتے ہوئے وہ کٹسی پیچھے کو کرتا پر سکون انداز میں بولا گھر چل کر دوں گی ذران یہ آفیس ہے ہم یہاں کام کرنے کی لئے آتے ہیں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی وہ اس کیس میں ذرا برابر انٹریسٹ نہیں دکھا رہا تھا اور عبادت ایسا نہیں چاہتی تھی کیا ہو کہا تم نے دینے لگی ہو مجھے میری پیمٹ وہ ذرا سسیدہ ہوتا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو عبادت نے گھوڑا تھا ذران اس نے دانت پینچ کر کہا وقالت کا ایک اور اصول یاد رکھو میسیز عبادت پیمٹ ہمیشہ ایڈوانس ہیرو گوٹ اٹ آگے کام آئے گا تمہارے وہ اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ مو پہ سور گئی اب اس کے سامنے ذران ایک ٹانگ اپنی دوسری ٹانگ پر رکھے پیچھے کو ٹیک لگائے آرام سے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا جیسے اس ٹانگ کو ہلانے سے زیادہ ضروری دنیا میں اور کوئی کام ہے ہی نہیں اپنی تمام تر حمد جمع کرتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے سائٹ پر آئی تھی اور پھر اس کی ٹانگ کو دوسری ٹانگ سے نیچے پھینک کر آہستہ سے اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے اس کی گردن میں اپنی بازو ڈالے کر اسے دیکھنے لگی وہ بھی کافی دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا مسٹر زرانشاہ وقالت کے رولز ضرورت سے زیادہ فالو کرتے ہیں اس کے پاس آنے پر وہ آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے مزید نزدیک کھینچتے ہوئے اس کی بات کو غور سے سننے لگا رولز فالو کرنے سے لائف سیٹ ہوتی ہے تمہیں بھی سارے رولز فالو کرنے پڑیں گے وہ دوبتے کو سر سے اتار کر سائٹ پر رکھتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کرنے لگا ارادہ اس کے لبوں کو قید کر لینے کا تھا جبکہ اس کے پاس آنے پر وہ آہستہ سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتی اس کا چہرہ پھیر چکی تھی دیل کس کرنے کی ہوئی تھی کس کہاں کرنا ہے یہ فیصلہ میں کروں گی وہ اس کے گال پر آہستہ سے اپنے لب ہاسا بد مزہ ہوتا اسے خود میں بینچ گیا تھا مجھے لپس پر کس چاہیے اس نے مزید اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے پاس کیا تھا رولز آر رولز زرانشاہ وقالت کے پیشے میں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ رولز فالو کرنے سے لائف سیٹ ہوتی ہے وہ اس کی بات اسی پر لوٹاتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کا چہرہ پھیر کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ گئی تھی تم بیمانی کر رہی ہو عبادت یہ چیٹنگ ہے اور یہ جا کہا رہی ہو تم دس کس کی ڈیل ہوئی تھی ابھی تو صرف دو ہوئے ہیں اس کے اٹھ کر پیچھے ہٹنے پر وہ اس کا بازو بکر کر اسے پھر سے کھینچنا چاہتا ہی تھا لیکن اس کی پہنچ سے وہ دور جا چکی تھے آپ کیس سٹڈی کریں ٹھیک سے جب سٹڈی کر لیں گے مجھے بتائیے گا تب دو اور آکے دے جاؤں گی فکر کو بلکل سیریس لیں آپ آخر میں آپ کو اتنی بیمر دے رہی ہوں اپنی بات مکمل کرتی وہ دوبتہ ٹیبل سے اٹھا کر باہر نکل گئی تھی جبکہ وہ پیچھے ہاتھ مسلطہ رہ گیا یہ لائر تو کچھ زیادہ ہی سمارٹ ہے ہر کوئی بات نہیں عبادت بی بی آ کر اس کا کیس سٹڈی کرنے لگا سو گائز یہ تھے آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ میرے درد شروع ہو چکا ہے اور میری نوسی بھی بہنے لگی ہے ان شوٹ مجھے فلو ہو رہا ہے تو میں ملوں گی آپ کو کھل کی اپیسوڈ کے ساتھ اس سے زیادہ سکرین جدت جنون کے کوئی میں نے سرپرائز سوچی تھے میں نے کوئی سرپرائز نہیں دینا اس ناول کے دوران میں نے پہلے ہی کلئر کیا تھا اور میں جان تیرے قدمہ اوچ رکھی ہوئے ناول کی اپیسوڈ میں لکھی تھی لیکن سیریس لی ابھی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی کہ میں کو ریکارڈ کرو تو انشاءاللہ میں کل آپ کو ریکارڈ کر دوں گی اگلی کس تیرہ سو لائکس پر آئی اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے کل نیکس اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی رائیٹر کو دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ